وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ جیسے اس کے جز تیس ہیں اور اس کی صورتیں ایک سو چودہ ہیں تو جو قرآن کی منازل ہیں وہ صحابہ اکرام ان کو منازل میں تقسیم کر کے پڑھا کرتے تھے تو پہلی جو منزل ہے وہ تین صورتوں پر مشتمل تھی سورہ فاتحہ کے بعد یعنی سورہ بکرہ، سورہ آل امران اور سورہ نسا یہ جو سورہ مائدہ ہے اس مائدہ سے آج دوسری منزل کا آغاز ہونے لگا ہے اب یہ جو منزل ہے یہ اپنی پانچ صورتوں کی اوپر مشتمل ہوگی تین کے بعد پانچ کا کمبینیشن ہوگا تو سورہ مائدہ اور اس کے بعد سورہ انعام اس کے بعد سورہ آراف اس کے بعد سورہ انفال اور توبہ یہ پانچ صورتیں جو ہیں یہ دوسری منزل کے اوپر مشتمل ہیں یہ ذرا حوالہ دیکھ لیجئے گا حدیث مبارکہ کا یہ جو قرآن کی سات منازل ہیں یہ ابو دعود کی حدیث مبارکہ تیرہ سو تیرانوے میں قرآن کے سات پارٹس یا قرآن کے سات حصے جو ہیں وہ موجود ہیں تو سورہ مائدہ مدنی صورت ہے سو بیس آیات ہیں مائدہ کا معنی عربی زبان میں دسترخان ہے اور ایسا دسترخان جس کے اوپر کھانے کی چیزیں موجود ہوں اس کو دسترخان کو مائدہ کہا جاتا ہے ورنہ جو باقی دسترخان ہیں جو خالی ہوں ان کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں یہ جو لفظ ہے مائدہ یہ اس صورت میں دو جگہ پہ موجود ہے آیت نمر ایک سو بارہ میں اور آیت نمر ایک سو چودہ میں تو ایک مائدہ کا ذکر ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حضور دعا کی کہ اللہ میری قوم کے لیے دسترخان نازل فرما آسمان سے جس دن تو نعم تو بھرا دسترخان نازل فرمائے گا وہ دن ہمارے لیے بھی نعمت ہوگا اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی نعمت ہوگا یہ الفاظ جو میں نے ذکر کی ہیں یہ آیت نمر ایک سو چودہ کے ہیں تو ٹوٹل آج کی تراوی میں ہم ایک سو بیس آیات پڑھیں گے اور سورہ مائدہ ہم پوری تلاوت سنیں گے میں کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں تراوی میں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ دورے قرآن میں لائیو چلتے ہیں کیبل کے ذریعے یا کسی اور فیس بک کے ذریعے وہ کچھ لوگوں سے ہمارا طریقہ مختلف ہے ہم صورتوں کے اعتبار سے چل رہے ہیں تاکہ میرے لیے گفتگو کرنا پینتیس منٹ میں آسان رہے تو آگے چل کے ہم انشاءاللہ پھر اور اپنی صورتحال پہ چلے جائیں گے کیونکہ یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں اس پہ ہمارے دن لگنے ہیں سورہ بکرہ پہ ہم نے دو دن لگائے سورہ عالم ران ایک دن میں پڑی سورہ نسابی ایک دن میں پڑی اور آج سورہ مائدہ جو ہے وہ ہم پوری آج کی تراوی میں سنیں گے ایک اور روایت آپ ذہن نشین فرمالیں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان اور اس کا مفہوم ہے اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو اور اپنے بیٹوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو تو سورہ مائدہ کی اندر حلال و حرام کے جو مسائل ہیں وہ بڑی کافی تعداد کے اندر موجود ہیں اس کی جو لیگل آیات ہیں موکم آیات مبارکہ ان کا اگر آپ حساب لگائیں تو تقریباً اکیس کے قریب جو ہیں وہ موکم آیات مبارکہ لیگل ورسز اس کے اندر موجود ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے حلال اور حرام ہونے کا اور پوری زندگی کے حوالے سے مسائل کا دار و مدار ہے میں نے جو موٹی موٹی تقسیم کی ہے اس کو ذرا آپ نوٹ فرمالیں اس کے بعد اگلی بات کی طرف جائیں گے اس کی جو پہلی پانچ آیات ہیں یہ سورت کا مقدمہ ہیں سورہ مائدہ کی ایک سو بیس آیات میں سے پہلی پانچ آیات اس کا مقدمہ ہیں اور مقدمہ اور پری فیس جو ہے یہ آنے والی پوری بک اور آنے والے پورے مضمون کا ایک ابسٹریکٹ اور خلاصہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اس کو برڈ آئی ویو کر کے آیت نمبر چھے سے لے کر آیت نمبر گیارہ تاکہ اسلام کا جو نظام طہارت ہے اور نظام تربیت ہے اس کے اوپر گفتگو ہے تو چھے آیات کا یہ سیٹ ہے پہلا جو سیٹ ہے وہ پانچ آیات کا اور دوسرا سیٹ جو ہے وہ چھے آیات کا ہے اس کے بعد آیت نمبر بارہ سے لے کر بتیس تاک اللہ نے دو مثالیں دی ہیں ایک بنی اسرائیل کی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نافرمان نکلے اور ایک آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل جن میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکیس آیات میں دو مثالیں بیان فرما کے اہل مدینہ کو مسلمانوں کو اہل کتاب کو اور منافقین کو کچھ مسئلت بری باتیں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے تو اس کے اوپر ہم نئے سیرے سے جب چلتے ہیں تو میں اس کی تفصیلاً باتیں عرض کرتا ہوں آیت نمبر تیتی سے لے کر آیت نمبر چالیس تک اللہ نے مدنی معاشرے کے نظام ریاست کے اصولوں کو بیان کیا ہے اور اگر مدنی ریاست کامیابی کی طرف نہ جا رہی ہو تو پھر پنشمنٹ کا جو تصور ہے اس کی بھی مثالیں اس صورت کے اندر موجود ہیں تو اسلام کا جو کنسیپٹ آف پنشمنٹ ہے اس میں چوری اور ڈاکہ ان دونوں سزاؤں کو اس سیٹ کے اندر بیان کیا گیا آیت نمبر تیتی سے لے کر آیت نمبر چالیس تک اس کے بعد اس کی آیت نمبر اکتالی سے لے کر آیت نمبر چھاسی تک آقا کریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی اور تشفی دی گئی مدنی زندگی میں رہتے ہوئے اہل کتاب کے نامناسب رویے پر اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے اہل کتاب کی خامیوں کی نشاندہی فرمائی ہے اور اس کے بعد دعوت اصلاح جو ہے یہ ان تک پہنچائی ہے تو یہ ٹوٹل جو ہیں وہ فورٹی سکس آیات مبارکہ پر یہ مفہوم پھیلا ہوا ہے آیت نمبر ایٹی سیون سے لے کر وان زیرو نائن تک اس کے اندر مدنی معاشرے کے چند موکم اصول بیان ہوئے ہیں میں انشاءاللہ نئے سرے سے جب اس کو ہم روائز کرتے ہیں تو میں ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آیت نمبر ایک سو دس سے آیت نمبر ایک سو بیس ہے یہ اختتامی خطبہ ہے اس صورت کا گویا کہ پہلی پانچ آیات مقدمہ ہیں اور آخری گیارہ آیات یہ اس کا اختتامی خطبہ ہے اب ذرا اس کو ہم روائز کریں پوری صورت کو تو اس کے اندر کیا مزامین نکلتے ہیں تو پہلا جو مقدمہ تھا ہماری چند آیات کا اس میں تقریباً اللہ نے پندرہ آقامات ارشاد فرمائے پہلی پانچ آیات میں پندرہ آقام اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس صورت کا نام مائدہ ہے لیکن اس کو سورہ اقود بھی کہتے ہیں عقد کا معنی ہے کانٹریکٹ اور اس کے اندر اللہ نے تمام معایدے اور تمام کانٹریکٹ پورے کرنے کا حکم فرمایا ہے کانٹریکٹ سے اس صرف یہ مراد نہ لیا جائے کہ خرید و فروخت کا کوئی معایدہ ہے اللہ نے ہر معایدے کی پابندی کا اس میں حکم دیا ہے تو معایدے بنیادی طور پر تین قسم کے ہوتے ہیں ایک معایدہ بندے کا اللہ سے ہوتا ہے ایک معایدہ بندے کا بندے سے ہوتا ہے اور ایک معایدہ بندے کا اپنی ذات سے ہوتا ہے اے ایمان والو اپنے وعدوں کی پاسداری کرو تو وعد انفرادی بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی بھی معاشروں کے بھی اور ریاست کے بھی تو حکمرانوں کے لیے بھی پیغام ہے اور ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم وعدوں کی پاسداری کریں اس صورت کو معیدہ کے علاوہ صورہ اقود بھی کہتے ہیں یعنی صورت کا نام ہی اقود مشہور ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بہت سارے معایدوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد یہ جو اس کا زمانہ نزول ہے اگر ہم اس کے پیریڈ کو مختص کر لیں تو صورت سمجھنی اور آسان ہو جائے گی آقا کریم علیہ السلام نے حجرت مدینہ کے بعد جب خواب دیکھا کہ میں اللہ کے گھر کا تواف کر رہا ہوں تو آپ نکلے لیکن آپ ہدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے تو ہدیبیہ کے مقام سے آپ کا واپس جانا اور اگلے سال پھر آنا اس وقت سے اس صورت کا نزول شروع ہوا ہے یعنی چھے ہجری سے اس کا نزول شروع ہوا ہے سات ہجری میں نازل ہوتی رہی آٹھ ہجری میں نازل ہوتی رہی اور اس کی جو آخری آیت مبارکہ ہے وہ دس ہجری میں نازل ہوئی ہے یعنی اس کا جو نزول کا پیریڈ ہے اور دورانیاں وہ تقریباً چار پانچ سالوں پہ محیط ہے چھے ہجری سات ہجری آٹھ ہجری نو ہجری اور دس ہجری اس کی جو آیت میں اب پڑھنے لگا ہوں اے ایمان والو اللہ کے جو شائر ہیں شائر اللہ ہیں ان کی تم تعظیم کیا کرو وہ شائر اللہ کیا ہیں ہر وہ چیز جو اسلام کی پہچان ہے وہ شائر اللہ ہے قرآن شائر اللہ ہے ازان شائر اللہ ہے مسجد شائر اللہ ہے خانقابہ شائر اللہ ہے جو چیز اسلام کی نشانی ہے وہ شائر اللہ ہے اس کی تعظیم کرنی ہے تو یہ جو قربانی کے جانور ہیں خصوصاً اس حوالے سے یہ سلحہ دیبیہ کے موقع پر آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں تو پہلا حکم ہے وعدے پورے کرو دوسرا حکم ہے کہ اللہ کے جو شاعر ہیں ان کی تم تعظیم کرو اور تیسرا حکم ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل اور انصاف چھوڑ دو کیونکہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا چھے ہجری میں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ سالوں بعد فتح دے گا فتح مکہ کی شکل میں لیکن اس وقت جب تم اقتدار پہ آ جاؤ گے تو پھر تمہارا یہ جو بدلہ لینے کی ایک کیفیت ہے یہ تمہارے اندر نہیں ہونی شایئی تین باتیں ہوگی چوتھی بات ہے جی وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتْتَقْوَى نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کیا کرو گناہ اور بغاوت کے کاموں میں تعاون نہ کرو اور ہر صورت میں میں اپنے متعلق کی بحاف پر کہہ رہا ہوں قرآن کی شاید ہی کوئی ایسی صورت یا صفہ ہو جس میں اللہ نے تقویٰ کا حکم نہ دیا تقویٰ کا معنی ہے دل کی ایسی کیفیت جس میں ہمہ وقت اللہ رسول کی یاد موجود ہو یہاں بھی اتق اللہ اللہ سے درو ان اللہ شدید و لکاب اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بڑی سخت پکڑ رکھتا ہے اس کے بعد حرام کی گئیں کچھ چیزیں اور وہ ہے مردار اور خون حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے زبا کرتے ہوئے جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے جو زبا نہ ہو سکے یعنی وہ لڑک کر مر جائے یا جانور آپس میں لڑیں اور مر جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہے یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات ہے مشرقین مکہ کا اطراز یہ تھا کہ اے محمد آپ کا رب کیسا رب ہے جو جانور خود مرے اس کو تم حرام سمجھتے ہو جس کو تم مار دو اس کو تم حلال سمجھتے ہو یعنی جس کے گلے پر تم چھوری چلا دو تم کہتے ہو کہ یہ کیا ہے حلال ہے اور جس کو اللہ مار دے یعنی لڑک کے مر جائے اس کو تم حرام سمجھ لیتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے لڑک کر مرنے والا جانور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر سینگ لگنے سے مر جانے والے جانور وغیرہ وغیرہ یہ جانور سب تمہارے لئے حرام ہیں جب تک ان کے اوپر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے اس صورت کی میجر آیت یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا یہ جو آیت اتری ہے یہ میدانِ عرفات میں اتری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے دوران اتری ہے یہ قرآن کی روایات کے مطابق آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے تکمیلِ دین کی آیت ہے اس کے علاوہ اللہ نے حلال چیزوں کے اوپر بڑا فوکس فرمایا ہے اہلِ کتاب کا جو کھانا ہے اس کو حلال کیا گیا ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور ان کا تمہارے لیے لیکن شرط ہی ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں وہ سان آف گارڈ کے تصور یا ٹرینیٹی کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ جانور زبانہ کریں میں جس آیت پر زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں جو آج سبق ہے ہر مسلمان کا ہمارے چوتھے روزے کا وہ سوفٹ کاپی میں نے بہت سارے لوگوں کو بے ہی دی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر چھے ہے اسلام کا پورا نظام تحارت استنجہ ووزو غسل تیمم پورے کا پورا حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے کے اندر بیان ہوا ہے اس کے ساتھ کچھ سپورٹیو آحادیث مبارکہ ہیں کہ جو ووزو ہے اس کے فرائض عمومی طور پر کتنے ہیں چار یعنی ہاتھ دھونا اس کے لیے مون دھونا مسہ کرنا اور پاؤں دھونا یہ چار ووزو کے فرائض ہیں اور تین غسل کے فرائض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی شڑانا اور پورے جسم کو تر کرنا آج کل شیمپو سابن کا زمانہ آ گیا تو یقیناً انسان جب نہاتا ہے تو اس کے جسم کا کوئی عضو بھی ایسا نہیں رہتا کہ جو خوش کرے جائے تو یہ بچوں کے لیے نوجوان نسل کے لیے کہ ووزو کے فرائض چار اور غسل کے فرائض تین ایک اور مسئلہ کل اسی جگہ پہ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر انسان غسل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ نماز کے لیے ووزو کرے یا نہ کرے تو جو بندہ غسل کے فرائض پورے کر لے یعنی اپنا کلی کر لے ناک میں پانی شڑا لے پورے جسم کو تر کر لے اس کو نئے سرے سے نماز کے لیے ووزو کرنے کی ضرورت نہیں یہ اس کا غسل کرنا ہی اس کے ووزو کے قائم مقام ہے اس کے ساتھ وہ دو تین چار پانچ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن ایک ووزو کے ساتھ پانچ نمازیں بھی پڑھیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا آپ نے آج یہ ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر کیا کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کرنا بھی جائز ہے تو ایک ووزو سے آپ بہت ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ ووزو کے اندر جو ہم پانی ضائع کرتے ہیں وہ اس آیت کے زمن میں ہمیں ایتیات کرنی چاہیے ہمیں پانی زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے آج کل کرونا وائرس میں بھی اس کا جو حال بتایا گیا وہ یہ ہے کہ بیس سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے رہیں آپ سر اندازہ کریں کہ دنیا کے ساڑھے سات عرب لوگ اگر بیس سیکنڈ تک ہر گھنٹے دو گھنٹے کے وقفے سے ہاتھ دھویں گے تو پانی کی ریش ہو کتنی ساریت ہوگی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یہ بھی ذین میں رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور جو غسل ہے تجاوز کرنا حرام نہیں ہے لیکن حضور نے پونے لیٹر تک تقریباً وضو فرمایا ہے عام میں سے اکثریت لوگوں کی دہاتوں سے تعلق رکھتی ہے تو دہاتوں میں ایک کوزہ ہوتا تھا ہماری پنڈ میں اس کو کوزہ کہتے تھے وہ مٹی کا بنا ہوتا تھا آج پلاسٹک کیا آگئے جن کو بعد میں سیاسی زبان میں لوٹا کہہ دیا گیا تو اس میں جو پانی آئی تو خیر وہ لوٹے بھی بڑے ہو گئے لیکن وہ جو کوزہ ہوتا تھا اس میں تین پاؤ ہی پانی آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پانی سے وضو فرمایا ہے وہ تقریباً ایک پونے لیٹر تین پاؤ کے قائم مقام ہے اور حضور نے جو غسل فرمایا ہے وہ چار لیٹر کے قریب ہیں چار کلو یعنی جو سا کا کل میں نے پیمانہ عرض کیا تھا حضور کا غسل فرمانہ تقریباً چار کلو سے تھا یا سوہ چار کر لیں ساڑھے چار کر لیں ہمارا نہانا شاور کے ساتھ آپ دیکھیں تو کتنا پانی ضائع ہوتا ہے لوگ اس کا جو ہے وہ بلکل بھی احساس نہیں کرتے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں میری آواز جہاں تک بھی پہنچے کہ یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے آیت نمبر چھے وضو تیمم اور غسل کے اوپر مشتمل ہے یہ اپنے بچوں کو بے شک یاد کروا دیں اور حفظ کے شعب حفظ میں ان کا نام لکھوا دیں ہم سارا قرآن حفظ نہ بھی کر سکیں تو یہ طہارت والی آیت تو ہمیں ساری زندگی یاد ہونی چاہیے اس کو ہم نماز میں پڑھیں کیونکہ ہمارے آج کل کے جدید نظام تعلیم میں بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید رفز کریں مجھے آج ایک دوست نے فون کیا کہ انگلیش میں قرآن مجید جیسے وہ رومن انگلیش لکھی ہوتی ہے بسم اللہ کو بی آئی ایس ایم آئی ڈبل ایل ای یوں بچوں کو ہم قرآن پڑھا دیں تو ٹھیک ہے تو یہ اس میں کوہرج نہیں ہے لیکن ہمارا نظام تعلیم دیکھیں کہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ انگلیش کے لب و لہجے کے علاوہ ہم بات ہی نہیں سن سکتے تو یہ بچوں کا قصور نہیں یہ بات نیگیٹیو ہنڈر پرسن بھی نہیں یہ پوزیٹیو بھی ہے بچے دوسروں کی زبان بھی سیکھیں لیکن قرآن کو عربی زبان کے اندر ہی سمجھا جائے تو یہ بہت بہتر ہے اس کی تاثیر عربی زبان کے اندر ہے اسی طرح بچے عفظ نہیں کر سکتے آج موڈرن انسٹیوشن میں پڑھنے والے بچے تو قرآن کی تیس آیات تو کم از کم یاد کر لیں جیسے ہم نے روزانہ رمضان کا سبق ایک بنایا ہے آپ کو سر میں نے سینڈ کیا ہے شاید بہت سارے دوستوں کو میں سینڈ کر دیتا ہوں تو رمضان کے جو تیس سبق ہم نے بنائے ہیں وہ تیس پیغام ہیں قرآن مجید کے تو ہم رمضان کی مناسبت سے ایک ایک حکم اپنے بچوں کو روزانہ یاد کروا لیں تو آج کا سبق جو ہے وہ چھے نمر آیت ہے سورہ مائدہ کی تہارت کی اوپر تو یہ جو آگے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم فرما رہا ہے عدل کا حکم فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ عمالِ صالح کا حکم فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میری نعمتوں کو ہمہ وقت یاد کرتے رہا کرو اس کے بعد اللہ نے جو دو مثالیں دی ہیں یہ ذرا بڑی غور طلب ہیں یہ صورت مکی ہے یا مدنی یہ مدنی صورت ہے اور مدینے میں جو لوگ اس صورت کو پڑھنے اور سننے والے تھے وہ دو طرح کے لوگ تھے ایک تو مسلمان تھے جو میجر گروہ تھا دوسرے جو دو بڑے گروہ تھے وہ اہل کتاب اور منافق تھے تو ان کو دو مثالیں دی گئیں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی بنی اسرائیل والوں نے تو اللہ نے بنی اسرائیل سے اپنا وطن بھی چھین لیا تو آج بے شک وہ فلسطین اسرائیل کی شکل میں قابض ہیں اس خطے پر لیکن یہ وقتی بات ہے ہم دیکھیں نہ دیکھیں یہودیوں کو اہل کتاب میں سے یہودیوں کو کبھی بھی قرار نصیب نہیں ہونا یہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے یہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی لکھا ہے ہماری آسمانی کتابوں میں بھی لکھا ہے یہ الاغ بات ہے کہ ہم نائل ہو جائیں تو کچھ کر نہ سکیں لیکن اہل کتاب میں سے یہودیوں کو دنیا میں قرار نہیں ملنا کہیں اللہ نے یہاں پر دو مثالیں دی ہیں کہ اے میرے حبیب اہل کتاب مدینہ کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو قوم ہے تم نے تو اپنے نبیوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی اور وفا کی وجہ کیا ہے کہ مجھے تم نہیں مانتے ہو میں بنی اسماعیل میں سے آیا ہوں اس سے پہلے تمہارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے کیونکہ بنی اسرائیل میں تقریباً ستر ہزار انبیاء تشریف لائے تو ان کو کہا گیا کہ تمہارا میرے ساتھ حسد ہے کہ تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے ہو تم ہو بنی اسرائیل میں ہوں بنی اسماعیل میں سے مجھے تم نہیں مانتے ہو تو اس حسد کو چھوڑ دو کیونکہ حسد کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا دوسری مثال اللہ نے دی ہے کہ دو اور بندے بھی ہیں جنہوں نے حسد کیا تھا اور وہ بندے کون تھے ایک قابیل تھا اور دوسرا حابیل تھا تو قابیل بھی حضرت عادم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جو حابیل ہے وہ بھی عادم علیہ السلام کا بیٹا تھا حسد بیان کی ہے اس کے بعد یہاں آج کی صورت میں واقعہ لکھا ہے کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو پھر اس نے کیا کیا اس نے کہا میں اس کو کروں کدھر اس وقت پھر مشہور بات کیا ہے کہ کیا آیا قوہ یہاں پر قوے کا ذکر ہے کہ فبا آساہ اللہ غرابہ اللہ نے قوہ بھیجا جس نے زمین کھو دی اور اس نے دکھایا پھر قابیل کو کہ اپنے بھائی حابیل کو یہاں دفن کر دو تو یہ دو واقع بیان کر کے اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو قابیل اور حابیل میں بھی حسد تھا اور تم میرے نبی کیا کلمہ اگر نہیں پڑھتے ہو یہودیوں عیسائیوں تو تم بھی کیا کرتے ہو حسد اور حسد کا انجام کبھی ٹھیک نہیں ہوتا تو تمہارا انجام بھی ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے میرے حبیب کی طرف آجاؤ اور ان کا کلمہ پڑھ لو اس کے بعد دو سزائیں بیان ہوئی ہیں ایک ڈاکے کی سزا ہے اور یہ آیت نمبر ہے تیتیس اور ایک چوری کی سزا ہے یہ ہے آیت نمبر اڑتیس گویا کہ یہ دونوں محکم آیات ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے اسلام کے نظامیں جو پنشمنٹ کا نظام ہے سزاؤں کا نظام ہے تو جو ڈاکے کی سزا ہے وہ چوری سے زیادہ ہے چوری کی سزا یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ کٹ دیں اور ڈاکے کی سزا یہ ہے کہ آپ مخالف سمت میں ہاتھ کٹیں وہ اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ حد کے علاوہ تازیری سزا بھی ہے تازیری سزا یہ ہے کہ اگر وہ اتنا شدید ڈاکو ہے کہ بندے مار دیتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اور یکتلو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور یسلبو اس کو بھرے مجمع میں سلیب بھی دی جا سکتی ہے یعنی پھانسی بھی دی جا سکتی ہے ہینگ بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ پھر بھی باز نہ آئے تو ایک سزا اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو ملک بدر کر دیا جائے تو دو قسم کی سزائیں ہوتی ہیں ایک حدود اور ایک تازیرات تو حدود وہ ہیں جو اللہ نے مختص کر دی اور تازیرات وہ ہیں جو اللہ نے کسی بھی جاج قاضی اور مفتی کی ثواب دید پر چھوڑ دی اور اٹھیس نمر آیت ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیا جائے تو یہ بھی جو ہے وہ موکم آیات میں سے ہے اس کے علاوہ آیت نمر چالیس سے لے کر جو ہم نے مضمون پڑا تھا آگے تک آیت نمر چالیس سے لے کر آیت نمر اکتالیس سے لے کر آیت نمر چھاسی تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے میں ذرا پہلا لفظ پڑھ لیتا ہوں یا ایوہ الرسولو اے میرے رسول لا یخزن کل لذین یساری انا فی الکفر کہ معبوب جو لوگ کفر میں بڑی شدید ہیں جو آپ کی بات نہیں مانتے ان کا کفر پر ڈٹے رہنا آپ کو حزن اور ملال اور غم میں مبتلا نہ کرے آپ معبوب حمد اور حوصلہ رکھیں ورنہ معبوب یہ لوگ تو وہ ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں یعنی اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی کتابوں میں ترمیم کرتے ہیں جو کہا گیا ہے وہ نہیں کرتے جو نہیں کہا گیا وہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ رشوت کھاتے ہیں سود خور ہیں یہ یہ سارے کی ساری سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر اللہ نے پھر ان قوموں کے عروج کی بات بھی کی ہے کہ ہم نے ان کو کتنا عروج عطا فرمایا تھا لیکن انہوں نے ہمارے آسمانی فیصلوں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کیے یہاں پر ایک اور غور طلب بات ہے آیت نمبر چوالیس پینتالیس اور سنتالیس چوالیس پینتالیس اور سنتالیس اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جو بندے میرے آسمانی کتابوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں وہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں آج ہم دنیا کا نظام اگر دیکھیں تو دنیا کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق تو فیصلے ہوتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی منشاہ اور مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے یہ صورت چونکہ مدنی ہے ریپیٹیڈلی حکم مدنی صورتوں میں یہ ہے کہ یا ایو اللہزی نامنو لا تتخذو الیہود وننسارا اولیاء ذرا غور کیجئے گائے سائد پہ جی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناو تو آج امت مسلمہ کو جتنے کرزیں ملتے ہیں ہمارے جتنے بھی سارے کام ہیں یہ ممالک کی ان کی آشیر بات کے بغیر نہیں ہوتے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا لمحے فکریہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا اپنی بچیوں کو سورہ نور پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو سورہ مائدہ پڑھاؤ خصوصا ہمارے بچے جو بیوروکریٹ بنتے ہیں ان کو یہ کم از کم صورت پڑھنی چاہیے تاکہ ان کے لیے ایک بہتر مستقبل جو ہے اس کی آؤٹ لائن سامنے آ سکے اس کے بعد پھر یہاں پر ایک اور بات بڑی نوجوان نسل کے لیے اور جو ایک لبرل طبقہ ہے اس کے لیے کہ اے ایمان والو جو لوگ دین کو ٹھٹھا اور مزاق بناتے ہیں ان کے ساتھ تم کبھی بھی اپنی سٹنگ نہ کرو کیونکہ وہ بھی فکری طور پر انسان کو برباد کر دیتے ہیں جیسا دوست ہوتا ہے وہ بزرگوں کی اقوال ہے نا پجابی میں میاں صاحب کے بھی اقوال ہیں فارسی کے جو متصویفین ہیں ان کے بھی کلام ہیں کہ جو بندہ کسی برے دوست کے پاس بیٹھتا ہے گویا کہ وہ لوہار کے پاس بیٹھتا ہے اور جو اچھے دوست کے پاس بیٹھتا ہے گویا کہ وہ اتار کی دکان پر بیٹھتا ہے وہ خوشبو لے نہ لے اس کو خوشبو ضرور آئے گی جو لوہار کے پاس بیٹھے گا اس کو کوئی چیز خریدے نہ خریدے کوئی ایسا ایک گل اڑے گا جو اس کے کپڑوں کو جلا دے گا تو یہ بڑی کام کی آیت مبارکہ ہے اے ایمان والو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جو دین کا تھٹھا اور مزاق کرتے ہیں آج تو دین بہت سارے لوگ اپنے ممبر میراب پہ بیٹھ کر بھی دین کا تھٹھا اور مزاق کرتے ہیں تو ان سے بھی جو ہے وہ اللہ کی امان اور پناہ طلب کرنی چاہیے اس کے بعد آپ پانچ نمازوں پہ آزان ہوتی ہے جی یہ ذرا حوالہ نوٹ کر لیں یہ آزان کہاں لکھی ہے یہ جو پانچ نمازوں پہ آزان ہے جمعہ پہ آزان ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ آیت نمبر ہے جی سورہ مائدہ کی 58 جہاں پر آزان کی بات کی گئی کہ مابوب جب تم وے ازا نہ دے تو مل السلاتت خضوحہ حضو ومولائبہ مابوب جب آپ نماز کے لیے آزان کہتے ہو یا آپ کے غلام نماز کے لیے آزان کہتے ہیں تو یہ جو منافقین کا ٹولہ ہے اور جو اسلام دشمن ہیں جو منکرین ہیں یہ تو ٹھٹھا مزاک کرتے ہیں اس لیے نبی پاس نے فرمایا جب آزان ہو رہی ہو تو گفتگو نہیں کرنی چاہیے ورنہ تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جب آزان کے دوران گفتگو کی جائے تو یہ آیت نمبر ہے جی سورہ مائدہ کی 58 نمبر آیت مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے پھر اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا خنزیر بنا دیا ان کو شیطان کے بندے بنا دیا یہ سارا اسی سورہ مبارکہ کے یہ مضامین ہیں جو نافرمانی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے وہ پنشمیٹس دی ہیں اب یہاں پر ایک اور بڑی حسرت بھری بات ہے جو اہل کتاب کے بارے میں کہی جا رہی ہے وَلَوَ أَنَّا عَلَ الْكِتَابِ آمَنُ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے وَتَّقُوا اور تقویٰ اختیار کر لیتے تو اللہ فرما رہا ہے لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَا عَدْخَلْنَا عَمْ جَنَّاتِ النَّئِمْ تو ہم ان کے گناہ بخش دیتے اور ان کو جنت میں جگہ دے دیتے پتا چلا کہ ایمان لانا اور تقویٰ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سباب ہے اور پھر ایک اور آیت ہے بڑی پیاری ذرا اس کو بھی سن لیں میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں ٹائم کی مناسبت سے کہ مابوب اگر اہل کتاب تورات کے مطابق اپنی زنگی گزارتے اور انجیل کے مطابق اپنی زنگی گزارتے یا جو بھی ان کے اوپر نازل کیا گیا اس کے مطابق اپنی زنگی گزارتے تو اللہ آقا لو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے من فوق کے ہم اپنے اوپر سے ومن تحت ارجو لہم اپنے پاؤں کے نیچے سے ان کی زمینیں خزانیں اگلتیں آسمانوں سے بارشیں وقت کی اوپر نازل ہوتیں تو اللہ ان کو مالا مال فرما دیتا پتا چلا کہ دنیا کا جو ایک پورا عالمی نظام ہے وہ تو سود پہ کھڑا ہے اس وجہ سے پوری دنیا کی معیشہ تاب دھڑم سے گر پڑی ہے تو اللہ نے ایک ایسی چیز بھیجی ہے جو کرونا ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور دنیا ساری کو ہلا کے بھی رکھ دیا تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم آسمانی کتابوں کے اوپر اپنی زنگی گزارنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا آیت نمبر ہے جی سکسٹی سکس اور پھر اللہ اپنے حبیب کو بھی فرما رہا ہے معبوب آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا اگر آپ نے تبلیغ نہ کی تو پھر آپ نے بھی حق ادا نہیں کیا لیکن آپ نے اگر کلمہ حق کہ دیا تو یہ ہدایت پہ آئیں یا نہ آئیں آپ نے اتمام حجت کر لیا ہے اس کے علاوہ یہاں اہل کتاب کا جو خصوصاً ٹرینٹی کا عقیدہ تسلیس ہے یہ بھی ذرا آیت نوٹ کر لیں تہتر نمر آیت ہے سورہ مائدہ کی اللہ فرما رہا ہے لقد کافر اللہ زینہ کالو ان اللہ سالس و سلاسہ یہ جو سالس و سلاسہ ہے یہ ٹرینٹی ہے یعنی عیسیٰ بھی خدا ہے مریم بھی خدا ہے جبریل بھی خدا ہے اکٹھے بھی خدا ہے الگ الگ بھی خدا ہے تو یہ جو گورک دھندا ہے ٹرینٹی کی اللہ نے اس کو سالس و سلاسہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ تین خداوں کی بات کرنے والے کافر ہیں وہ اللہ رسول کو ماننے والے نہیں ہیں وَمَا مِنْ اِلَاہِنْ اِلَّا اِلَاہُمْ وَاہِدْ مابود ایک ہی ہے اور وہ صرف وہ ہے جس کو اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو حضرت مریم صلی اللہ علیہ کی پاک دامنی بیان کی گئی ہے یہودی کہتے تھے کہ ماذا اللہ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم نے معاشقہ رچایا تو اس کے بدلے میں بیٹا پیدا ہو گیا حضرت عیسیٰ باپ کا پتہ ہی نہیں اللہ نے قرآن میں حضرت مریم صلی اللہ علیہ کی پاک کی بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا وَأُمْهُ صِدِّقَ جو میرا نبی عیسیٰ ہے اس کی ماں تو بڑی شریف عورت ہے وہ صدیقہ ہے وہ سچی ہے تو دیکھیں یہودی عیسائی آپس میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف جب بات آئے تو پھر وہ سارے اکٹھیں ہیں اس لئے حضرت نے فرمایا مصلمانوں کے مقابلے میں سارا عالم کفر ہمیشہ اکٹھا ہوگا آج بھی آپ دیکھ لیں اسرائیل سے لے کر امریکہ تک اور انڈیا تک سارے قومیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھیں جو فلسینیوں کے خلاف ہوا وہ بچار آج کشمیریوں کے خلاف ہو رہا ہے اور وہ تین نسلوں نے دیکھا شاید یہ اب جو ڈراما ہے یہ کتنی نسلیں آگے دیکھیں گی لیکن لوگ پس رہے ایک بات کل بھی ہوئی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو آج امت مسلمہ کے اندر بھی یہ بات دھر آئی ہے کہ جو دین ہے اس کو دین سمجھتا کوئی نہیں جو دین نہیں ہے اس کے اوپر دھڑا دھڑ لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ ہو رہے ہیں ہماری گلی محلے میں محافل بھی ہوتی ہیں دنیا کے سارے کام ہوتی ہیں اگر نہیں ہوتا تو صرف قرآن کی بات نہیں ہوتا یہ اس دنیا کا ایک بہت بڑا مسلمان کا عالمیہ ہے میں نے کل بھی کہا تھا میں آج بھی عرض کر رہا ہوں رمضان گزر گیا اور جس نے قرآن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے نہ پڑا تو یہ اس کا کام رمضان کامیابی کے ساتھ نہیں گزرا باقی سارے وظائف اپنی جگہ پر تراویہ اپنی جگہ پر تحجد شراک اپنی جگہ پر لیکن قرآن ہم سے رمضان میں کم از کم کیا اعتقادہ کر رہا ہے قرآن کا اس لئے میری ریکویسٹ ہے قرآن پڑ نہیں سکتے ہو ہینڈ فری لگا کے سن کے کم از کم ترجمے سے سن لو تاکہ شاید اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دل بدل دے اچھا دو قومیں ہیں ایک یہودی عیسائی اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ساتھ قریب ترین تعلق والا قوم ہے جو تمہارا اتنا زیادہ مخالف نہیں بجارت سی ہے عیسائی اللہ فرما رہا ہے کہ معبوب آپ عداوت میں یہودیوں کو عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے خلاف زیادہ سخت پائیں گے لیکن معبوب اگر کوئی لچک رکھتا ہے میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں لَتَاجِ دَنَّا أَشَدَّنَّا سِعَدَاوَا لِلَّذِينَ آمَنُ الْيَهُودِ یہودی مسلمانوں کے ساتھ شدید عداوت رکھتے ہیں عیسائی مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ لچک والا پہلو ضرور رکھتے ہیں کیونکہ جو قربے قیامت کی علامات ہیں ان میں مسلمان اور جو عیسائی ہیں وہ تھوڑے قریب قریب ہیں یہودیوں کا جو انجام ہے وہ قربے قیامت میں وہ ٹھیک نہیں ہونا اچھا جی یہاں پر قسم کی بات کی گئی ہے وہ قسم کیا ہے قسم تین قسم کی ہے میں اس پہ دو منٹ لینا چاہتا ہوں ہمارے لوگ آج کل بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے انسان بات بات پہ قسم اٹھائے تو اس کی عادت بن جائے گی قسم اٹھانا پھر ہر بندے کو ہر بات اس کو قسم اٹھا کے کرنی پڑے گی تو جتنا ٹائم اس نے ایک مقدمہ بنانے میں لگانا ہے اور ہاشیہ چڑھانے میں رنگ بھرنے میں اسلام کیرے اسی دی سیدھی بات کرنا تمہاری لب و لہجے میں ہی نفاست ہونی چاہیے یہ جو آیت ہے یہ ہے جی 89 قسم نہ اٹھاؤ اگر اٹھانی پڑے تو پھر قسم کے بارے میں تین باتیں سن لیں ایک وہ قسم ہے جو انسان اٹھاتا ہے روز مرہ کی گفتگو میں اس کو یمین لگو کہتے ہیں اس میں اگر آپ اللہ رسول کا بار بار نام لیتے ہیں اور جھوٹا نام لیتے ہیں تو یقین ان گناہ ہے اچھا ایک قسم ہے جو خلاف واقع ہے یہاں بیٹھے بیٹھے بندہ قسم اٹھا لیں جی مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے ایسا نہیں کیا حالانکہ ایسا ہوتا ہے تو اس قسم پہ گناہ ہے کفارہ کوئی نہیں ایک تیسری قسم ہے کہ بندہ کہہ لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا اور بندہ یہ کام کر لیتا ہے اب اس کا کفارہ ہے یعنی قسمیں تین ہو گئیں ایک روز مرہ کی گفتگو میں قسمیں یہ نہیں اٹھانی چاہیں ایک ہے کہ پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن قسم اٹھا لی جائے گناہ ضرور ہے لیکن اس کے اوپر دنیاوی کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن فیوچر میں کوئی ایسی قسم اٹھا لینا کہ میں نہیں کروں گا اور وہ کر لے تو اس کا پھر کفارہ ہے کفارہ کیا ہے فَقَفْفَارَةُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاقِينَ دس لوگوں کو کھانا کھلانا ایوریج تو وہ دس لوگوں کا کھانا کھلانا ایوریج کتنا بنتا ہے جتنا آج صدقی فطر ہے یعنی دو ٹیم کی روٹی ہے نصف سا یعنی کہ وہ جو دو کلو ہے کلو صبح کے لیے کلو شام کے لیے یعنی کم از کم اس کو ایک سو روپیہ ایک دن کے حوالے سے کفارہ بتایا جا رہا ہے یا پھر دس مسکینوں کو کپڑے پہنائے یا پھر کو غلام ازاد کرے یا پھر یہ ہے کہ تین روزے رکھیں ایک اور بات ذہنشین فرمالے مام باپ کی قسم کوئی نہیں ہوتی اپنے معبوب کی قسم کوئی نہیں ہوتی قرآن کی قسم کوئی نہیں ہے قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے جو بندہ کہتا ہے جو مجھے قرآن کی قسم ہے میں ایسا نہیں کروں گا تو اس بندے کو ایسا کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ قسم نہیں ایک اور بات اگر ایک بندہ دین کے حوالے سے قسم اٹھا لے کام اچھا ہو لیکن وہ قسم اٹھا لے کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو اس کو قسم توڑ دینی چاہیے مثلا ایک بندہ کہے جی میں آج کے بعد اپنے ابو سے نہیں بولوں گا قسم اٹھا کے تو بے وقوف آدمی ہے اس کو ابو سے بولنا چاہیے لیکن قسم تو اٹھا بیٹھا ہے اب اس کو قسم توڑنی چاہیے تو قسم توڑنے کے بعد یہ کیا کیا کرے گا آیت نمر کے آئیتی نائن ایٹی نائن میں تینوں باتیں لکھی ہیں وہ دس مسکینوں کو کھانا کے لائے دس مسکینوں کو کپڑے پہنائے تین روزے رکھے غلامی کا دور ختم ہو گیا ورنہ اس کو چاہیے کہ ایک غلام ازاد کرے کیونکہ صورت مدنی ہے جاہ بجائی آئیو اللہ زینا آمنو کا ذکر ملے گا شراب حرام ہے جوا حرام ہے اس کے علاوہ جو قسمت والے تین ہیں وہ حرام ہیں مشرقین یہ کرتے تھے کہ جانور زبا کرتے تھے اللہ کے نام کا لیکن ان کو پہلے زبا کرتے تھے خانہ کعبہ کے قریب رکھے گئے پتھروں پر خون ادھر جو ہے وہ گراتے تھے تاکہ اللہ ہماری قربانی کو قبول کرے گا یہ چاروں کام اللہ سے دور کرنے والے ہیں اللہ نے ان کی ممانعت فرما دی اس کے بعد اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی طرف توجہ کرو اپنے دشمن کے ہاتھوں کھیلتے نہ رہنا بارگاہ رسالت کا عدب بتایا جا رہا ہے کہ میرے نبی سے بار بار وہ سوال نہ کرو کہ جن سوالوں کا کرنا تمہارے لئے مشکل کا باعث پان جائے یہاں ایک اور بات ہے کہ شریعت دو قسم کی ہوتی ہے ایک سیلف آرگنائز جس کو بندے اور معاشرے اور ریاستے خود بناتی ہیں جیسے ہر ملک کا قانون یہ کیسے نے بنایا ہے انہوں نے خود بنایا ہے ایک قانون وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے اللہ فرما رہا ہے میں خود ساختہ شریعت کو یعنی سیلف آرگنائز نظام حیات کو پسند نہیں کرتا میں پسند کرتا ہوں ڈیوائن آرڈر کو ریویلیشن کو اور وی کو جو خدا ساختہ ہے اس کے مطابق زندگی گزارو اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری زندگی میں برکتیں ڈال دوں گا آج ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے پوری دنیا کا نظام حیات خود ساختہ ہے ہر بندے نے اپنے ملک کا قانون ہر ریاست نے اپنا بنایا اللہ کے قانون کو تمام دنیا بھول بیٹھی ہے وسیعت کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں کہ وسیعت کرنے لگو تو گواہ بنا لیا کرو لکھ لیا کرو اس کے بعد اہل کتاب کا پھر تھوڑا تذکرہ ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے وقار سے آپ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور قیامت کے دن کا تذکرہ پیش کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سوارے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اب اللہ پوچھے گا عیسیٰ میرے بندے بتاؤ تم نے انہیں اپنی عبادت پہ لگایا تھا تو میں نے تجھے کیا دیا تھا میں نے تجھے روح القدس سے تائید کی میں نے تجھے پنگوڑے میں بولنے کا موقع دیا تجھے کتاب دی تجھے مٹی سے چڑیاں بنا کر ان کے اندر پھونک مارنے سے ان کو زندہ کرنا سکھایا یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اے عیسیٰ ذرا یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کوڑ اور اس کے مرض میں مبتلا لوگوں کو تمہاری وجہ سے شفاہ دے دیتا تھا اور مردے جو ہیں وہ اللہ میرے ازن سے زندہ ہو جایا کرتے تھے میں نے کچھ ہواری تیرے ساتھ کر دیئے اور تیرے لئے آسمان سے پکا پکایا دسترخان نازل فرمایا تو کیا تُو نے اور تیری ماں نے مریم نے ان کو کہا تھا کہ یہ تجھے خدا مانے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانکہ اللہ تُو پاک ہے ما یکونو لی مجھے کبھی بھی یہ زیبا نہیں ہے ان اکولا ما لیسلی کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے تیری طرف سے آرڈر نہیں ہے تو یہ تذکرہ قیامت جو ہے ان آیات کے اندر پیش کیا جا رہا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کریں گے اللہ تعالی یہ سارے تیرے نافرمان تیرے سامنے کھڑے ہیں اگر تُو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں اگر تُو انہیں بخش دے تو تُو بخشنے والا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو خواہ وہ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں خواہ حضرت عیسیٰ کے خواہ حضور کے اللہ بخش دے گا اور پھر اللہ فرمائے گا لِلَّهِ مُلْكُ سَمَاوَاتِ وَلَدْ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَا لَا كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٌ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی زمین و آسمان کی بادشائیاں ہیں اور اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے تو آج کا ایک اور سبق جی رمضان کے حوالے سے دو حدیثیں آپ سن لیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ ناپاک ہے شادی شدہ ہے نوجوان آدمی ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے کیا وہ سہری کھا سکتا ہے یا نہیں اگر ٹائم اتنا ہے کہ وہ اگر غسل کرے تو وہ سہری نہیں کھا سکتا تو اس کو ناپاکی کی حالت میں استنجاب وغیرہ کر کے سہری کر لینی چاہیے اور اس کے بعد روزہ رکھ کے غسل کر لینا چاہیے تاکہ اس کے بعد اپنی نماز اور چیزیں آگے چلا لیں حدیث نوٹ کر لیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے انیس سو تیس جس کے اندر یہ بات لکھی ہے حضرت امہ عائشہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ اس حالت میں کبھی ہوتے تو آپ سہری کھا لیا کرتے تھے پھر جب صبح ہوتی تو آپ غسل کرتے اور اس کے بعد روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور دوسری حدیث مبارکہ دعا پڑھنے کی ہے روزہ کھولتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے تو کچھ دعائیں ہم پڑھتے ہیں کچھ پتہ نہیں کہاں سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے مسنون دعا وہ عموماً معاشرے کے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی ابو دعوت کی حدیث نمبر ہے دو ہزار تین سو ستاون یہ حدیث کیا ہے جی جب روزہ کھولیں تو یہ دعا پڑھیں زہب الزامعو لیکن عموماً یہ دعا لوگوں کو نہیں آتی وہ ایک دعا ہے جو بچپن سے چھوٹی سی پاکٹ سائز نماز میں پڑھی تھی وہ کیا تھی اچھا یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا یہ نہیں پڑھیں گے تو پشتوں میں کوئی جملہ پڑھ لیں پھر یعنی عربی میں اگر کوئی پڑھ لے اللہ کا نام تو ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مسنون دعا یاد کر لیں اور وہ کیا ہے جی حدیث نوٹ کر لیں ابو دعوت کی حدیث مبارکہ ہے دو ہزار تین سو ستاون اور وہ جو الفاظ ہیں ان سے ملتے جلتے الفاظ اور بھی ہیں دو ہزار پائیں سو اٹھاون میں وہیں اللہمالاکسومتو والارز کے کافتارتو کچھ چیزیں پھر اضافی آگئیں لیکن اضافی بھی حرام نہیں ہے لیکن ہمیں کشش کرنی چاہیے کہ جو چیز حدیث سے ثابت ہو ہم اسی بات کو مزید آگے بڑھائیں تو آج کون سی صورت پڑھیں گے لیا سورہ مائدہ مکی مدنی آیات اس کی ایک سو بی اور منزل دوسری شروع ہو رہی ہے ہماری پہلی تین صورتوں پہ پہلی منزل مکمل اور سورہ بکرہ سورہ عالم ران اور سورہ نسا پہلی منزل تین صورتوں پہ اگلی منزل کتنی صورتوں پہ پانچ صورتوں پہ اس سے اگلی سات اس سے اگلی نو پھر گیارہ پھر تیرہ اور آخری ساتویں منزل پینسٹھ صورتوں پہ یہ جو اگلی منزل آج شروع ہوئی ہے سورہ مائدہ سے یہ پانچ صورتوں پہ جائے گی نمبر ون مائدہ نمبر ٹو انعام پھر آراف پھر انفال پھر توبہ توبہ پہ دوسری منزل بھی ختم ہو جائے گی یہ میں روزانہ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ منازل ہمیں یاد ہو جائیں اور کوشش کریں کہ ہم ایک ایک منزل کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ کیا پڑھی جاتی ہے یا نہیں صحابہ کرام تو ایک دن میں ایک منزل پڑھ کے ہفتے میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا شغف جو ہے اس کو پختہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا